عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلیٰ آلہی و صحبہی اجمائی ہماری قوم کا مجموعی مزاج جو ہے مجموعی مزاج وہ تماش مینوں والا ہے کہیں پہ کوئی تماشاں لگ جائے کوئی ایکسٹر آرڈنری بات شروع ہو جائے تو ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لیکن اگر جب تک حالات نارمل چل رہے ہوں تب تک ہمارے کان پہ جون تک نہیں رنگتی کہ ہم مڑ کے دیکھ لیں کہ یہ حالات نارمل چل رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے ہم نارمل حالات کے لوگ ہی نہیں میں نے بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا آٹلیٹس کے ساتھ کام کیا ہے اور جو میرے ساتھ گورے ہوتے تھے جن کے ساتھ ہمیں احسوسیٹ ہوتے تھے کہتے ہیں یار آپ ایک خوش قسمت ملک میں رہتے ہو یہاں پہ ہر وقت کوئی نہ کوئی خبر جو ہے وہ بن رہی ہوتی ہے خبر پل رہی ہوتی ہے تو وہ پنجابی میں ہمارے اببا جی اللہ بخشے بھجتی فرمایا کرتے تھے ایک محاورہ کہ اگے بھاب و نچنی اتھو ڈھولان دی کڑکوٹ کہ ایک تو بھابی کو ناچنے کا شوق تھا اوپر سے ڈھول بجنا شروع ہو گئے تو پھر تو اللہ دے اور بندی لے ٹھیک ہے تو پھر تو بھابی نے مطلب کے فرش اکھار دیا نا ناچ ناچ کے ایک تو ہم تماشمین قوم تھے دوسرا ہمارے ہاتھ میں لگ گیا یہ سوشل میڈیا ایپس جہاں پہ ہم سارا دن خواتینوں حضرات سی ایو سے لے کے گیٹ کے باہر بیٹھے ہوئے چوکی دار تک سپائی سے لے کے جرنیل تک سپائی وہ بھی سپائی ہوتا ہے ہمارا سپائی سے لے کے آئی جی تک سارے جناب ویٹس ایپ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کلپس اور ریلیں دیکھ کے ہا 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 کہے لگا رہے ہیں اور جناب کاروبار مملکت مجھ تو لگتا ہے ٹک ٹاک پہ چلی جا رہا ہے یا شوٹ ریلوں پہ چلی جا رہا ہے اس وقت خیر وہ اتنا بڑا نشاہ ہے میں ایک دو دفعہ گھسا ہوں دھائی دھائی تین تین گھنٹے کا پتہ ہی نہیں لگا کہ ادھر گئے ہیں وہ اتنا بڑا نشاہ ہے سارے کو یہ میں سوچتا ہوں کہ میں اب لاغیات کے تقریباً تمام محاصن سے آگاہ شخص اور پروپے گھنڈے کی بیسکس کو سمجھنے والا اگر تین گھنٹے اس سے اپنے ڈیلے نہیں کھو آ سکا تو جو ایک عام بندہ ہے جو اس سے آگاہ نہیں ہے وہ کیا کرتا ہوگا خیر یہ تہمیں علمیت چاڑیے لیکن چونکہ اس وقت سٹاک مارکیٹ اپنے پیک کی طرف جا رہی ہے اب جتنے بھی لال بجکڑ ہیں جتنے بھی جس کے پاس کچھ چار پیسے ہیں اس کو خیال آیا یا سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے سٹاک مارکیٹ انویسٹ کرنے کا اس وقت ٹائم نہیں آپ اگر اب مارکیٹ میں گھسیں گے تو آپ لوز کریں گے اور خاص طور پہ جب سٹاک مارکیٹ کے اندر مناف ابراہیم صاحب دندنا رہے ہوں اور وہ پاکستان اور پاکستانی ریگولیٹری اتھارٹیز کے رسائی سے دور بھی جا چکے امریکہ شفٹ ہو گئے نا حسین دعوت صاحب جو ہیں وہ دبائی شفٹ ہو گئے مناف صاحب جو ہیں وہ چلے گئے آپ پتہ نہیں مناف صاحب کو کس نے تھریٹ کیا ہے مطلب کہ پاکستان کی میں خدشے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے ٹھیک ہے خدشہ میرے پاس یہ ہے کہ جس طرح کی مارکیٹ گھومائی جا رہی ہے مطلب ایک ہی شیر میں ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہ اپر لاک لگ رہے ہوتے ہیں اور ٹھیک ہے ایک ہفتے کے بعد اس شیر کے اندر فلور لگ رہے ہوتے ہیں لور لاک لگی جا رہے ہوتے ہیں یہ جو طریقہ کار ہے نا مارکیٹ گھومانے کا یہ مناف بھائی کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا مناف بھائی جو ہیں وہ ان کے دوستوں کا دعویٰ ہے جنہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے جی ایس کو بنایا ہے جی ایس صاحب کی جو انویسٹمنٹ کمپنی تھی نا جو مارکیٹ کے اندر پلے کرتی ہے جی ایس صاحب ہی تو گروہ آدمی ہے نا اب مجھے ایک صاحب بتانے لگے دو سال دو ہزار میں جو سٹاک مارکیٹ کا کرائسز آیا تھا اور اس سٹاک مارکیٹ کے کرائسز کے اندر کراچی سٹاک ایکسچینج بند کی گئی تھی اور اس کے صدر عارف حبیب صاحب نے لوٹ مار فرمائی تھی اس کے اندر اور اس کی ریپورٹ کبھی باہر نہیں آنے دی گئی کیونکہ دوسری طرف چودری نصار اللہی ڈھنکا صاحب جو تھے مرہوم وہ تھے اور وہ شیئرز جو تھے جن کی ویلیو مارکیٹ بند کرنے تک ڈیٹھ سو روپیہ تھی وہ ساٹھ ساٹھ روپے کے اوپر ایڈجسٹ کر لیے گئے ان لوگوں کو اور ان کو ڈیفالٹ کر کے باہر نکال دیا گیا عارف حبیب صاحب کی کمپنی کا اور ان کی ملکیت اداروں کا پرفائل اس کرائیسس سے باہر دے پہلے دیکھ لیں تو وہ چند کروڑوں میں ہوتا تھا اور دو ہزار کے کرائیسس کے بعد پھر دو ہزار دور میں دوسرا کرائیسس برپا کیا انہوں نے جب بینک آف پنجاب جو انہوں نے اپنے انویسٹر کو خریدوایا تھا اس سے انہوں نے جو لیورج فنانسنگ تھی وہ واپس لی اور کہا کہ اتنے عرصے تک یہ کر دے اور بینک آف پنجاب کو کریش بھی کروایا اور ان لوگوں کو چھوڑی بھی پھیری یہ دو کرائیسس اوپر نیچے آئے تو پھر حکومت جاگی لیکن انہوں نے فوری طور پر جا کہ مجھے یاد ہے سین بی سی نے جب مشرف صاحب کا انٹرویو کیا تو مشرف صاحب کے پیچھے ایک بڑا لسی ڈی رکھا جائے گا جس میں عارف بھائی کے اشتہارہ چلتے رہیں گے اس کے انہوں نے لاکھوں روپے ادا کیے تھے تو پھر وہ ریپورٹ باہر آنی تھی نہ دوزار دو کی آئی نہ دوزار کی آئی لیکن جو وکٹم تھے اس کے ڈنکا صاحب بتانے لگے کہ یار اس میں صرف عارف نے گاند کیا ہے شروع شروع میں جب میں رپورٹ کر رہا تھا نیشن میں دوزار میں تو انہوں نے کہا صرف اس نے گاند کیا ہے یہ جو ہیں باقی جی ایس صاحب جو ہیں اور ایک اٹی نے جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیا ہے تو میں نے کہا کیا ساتھ دیا کہتا وہ کچھ پیسے ان کی طرف ان کے ہماری طرف نکلتے تھے تو ان نے آگے کہا کہ بھائی آپ نے یہ نہیں دینے بس ٹھیک ہو گیا ہمارا آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو کچھ عرصہ تک وہ کافی زیادہ امپریس رہے ان دونوں شخصیات سے آپ کو پتہ ہے اکیل بھائی تو میرے فیورٹ آدمی ہے ٹھیک ہے فیورٹ شخصیت ہیں اکیل بھائی آنڈا تمٹھے چول کھانڈا اکیل بھائی صاحب کی مارکیٹ میں انٹری ہوتی ہے وہ مارکیٹ کو اٹھانے والی ہوتی تو اکیل بھائی جو ہیں وہ میرے تو فیورٹ ہیں اور جیس جہانگیر صدیقی صاحب سے جو ہے وہ بڑا احترام کا رشتہ ہے لیکن مرہوم یہ کہہ کہ مجھے گئے تھے کان کے اندر وہ یہ بھی دونوں اس جرم میں شریک تھے میں تو نہیں کہہ سکتا اب انہوں نے کہا تھا تو میں نے نکلے کفر کفر نباشد میرا تو بہت زیادہ احترام کا رشتہ ہے جنابے صدیقی صاحب کے ساتھ اور وہ بھی بڑا پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے اور مجھے بھی ان سے بڑی محبت ہے میں اگر کہیں ہستے میں جاؤں جاتے ہوئے ان کو روک لوں تو گھنٹوں کھڑے ہو کے میری باتیں سنتے ہیں اور اپنی باتیں سناتے ہیں اور وہ اپنے پروٹوکول کا بھی لحاظ نہیں کرتے ٹھیک ہے لیکن مارکیٹ جو ہے وہ گھسنے کی نہیں ہے اور کیونکہ جس بندے کو بھی سٹائل آف ٹریڈنگ کا پتہ ہے مناف بھائی کا وہ قتلام پہ یقین رکھتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ وہ کیا ہوتا جی سپورٹ بلیک ہاں سپورٹ بلیک ہاں قتلام جینوسائیڈ اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں وہ چھوٹی موٹی مارکیٹ پلئے نہیں کرتے اچھا اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ایک دو شیرز کو اگر ہم جائزہ لے لیں جیسے پی آئی ہے وہ ڈیٹھ روپے سے اٹھ کے تیر روپے پہ وجہ ہے کوئی خدا کا خوف کر لیں نیگٹیو نیٹ ایسٹ والا شیر ہے جس کے ایسٹ کی ویلیوشن نیگٹیو ہو چکی ہوئی ہے اس شیر کو آپ ایک روپے سے اٹھا کے تیسے روپے پہ ڈال دیں ڈیٹھ روپے سے اٹھا کے اس طرح پی ٹی سی ایل ہے وہ پی ٹی سی ایل میں کیا انقلاب آگیا کی تیل نہیں کلایا عربیوں نے کی تیل کارڈ دیتا ہے رجو لیکن پی ٹی سی ایل کے اندر بھی سٹے بازی یہ سٹے بازی جو ہوئی ہے یہ یہ کہہ کے ہوئی ہے کہ ہمارے پاس اندر کی انفرمیشن اب فواد حسن فواد صاحب بہت بیبے اور پوپلے آدمی ہیں ان کا نام استعمال ہو رہا ہے مارکیٹ کے اندر کے فواد حسن فواد صاحب نے مارکیٹ میں کچھ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے جن میں مناف بھائی کا بھی نام ہے کچھ مخصوص حصص کے اندر یہ نقابل یقین تیزیاں آ جائیں تو سمجھیں میرے محترم میرے ممدو جناب مناف ابراہیم صاحب ایکٹیو ہو چکے ہیں اندیر ڈال چکے ہیں ٹھیک ہے اس لیے خواتین و حضرات اپنی اپنی شلواریں کریں اوپر ٹھیک ہے سر پہ لیں ٹوپی اور نماز پڑھنے کے لیے روانہ ہو جائیں اب مارکیٹ آپ کے لیے نہیں بچی ساتھ آزی بات ہے ٹھیک ہے نا میرا مطلب ہے کہ میں آج اپنے دوست اور جناب ایڈوائزر جناب عصیم بات صاحب کی طرف گیا ہوا تھا میں نے کہا یار یہ ایک صاحب ہیں ان کے پاس کچھ پیسے آئے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہاں انویسٹ کریں زیادہ مجھے جب پوچھنا ہوتا ہے تو میں جن سے پوچھتا ہوں تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کا نام میں انویسٹ نہیں کرتا یہ مارکیٹ انویسٹمنٹ والی ہے ہی نہیں اس وقت انفرمیشن کی بنیاد کے اوپر سٹا گیا جا رہا ہے چند مخصوص شیئر کے اندر اور سٹا کرنے والوں نے دیاریاں لگا لی ہیں اور آپ ان کو پکڑ اس لیے نہیں سکتے یا ان کو کوئی نوٹس اس لیے جاری نہیں کر سکتا کہ وہ آن لائن یہ پلے کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور جتنا بڑا ٹیلنٹ ہیں مناف بھائی پاکستان کا ٹیلنٹ ہے نا جی وہ مارکیٹ کو مطلب ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں اس کا اور اوپر سے پڑے لکھے بھی ہیں تو مناف بھائی جتنا بڑا ٹیلنٹ ہیں اور بچھے ان کے مشترکہ دوستوں کا خیال ہے کہ انہوں نے جی ایس کو بنایا جبکہ جی ایس کا خیال ہے کہ مناف ان کی وجہ سے بنایا بارحال دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے بنے ہوں گے ہمیں کیا اس کے اندر ٹھیک ہے لیکن بھائی ہم نے صرف جی ایس کے آج تک جو فیور ہے وہ ایک فیور تھی کہ زلے ہما نور جہانکی صاحب زادی کا ایک کلاسیکل گائیکی کی شام تھی اس کے اندر انہوں نے ہمیں نوائٹ کیا تھا اس کے علاوہ حرام ہیں کبھی جی ایس صاحب نے کچھ آئے کا خف بھی پوچھا ہو یعنی فائیو سٹار ہوتل میں کھڑے ہو کے ڈیڑھ گھنٹا جی ایس صاحب نے میرے سے گفتگو کی ہے اور خرمان پتی آدمی جے اے تفیق نہیں اللہ تعالیٰ نے جتی کہ وہ کہتے دادا آیا چائے پیتے ہیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں کتن نہیں وہ ڈیڑھ گھنٹا بندہ ایک لاتت تکلی لاتتے کلو کہ میرے نلگلہ کارنا رہے ہیں ایتھوں تو اسی اندازہ کرو نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے رزق سے محروم رکھا ہے بھائی یہ اس کے فیصلے ہیں نا اچھا لیکن یہ ویلاغ غیر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ میں انتہائی سنجیدہ باتیں کر گیا ہوں لیکن آخر میں مو پکا جا بنا کہ میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ جو بھی احباب اس وقت مارکیٹ میں گھسنے کا سوچ رہے ہیں خدا رہا وہ یہ کام نہ کر وہ اپنے پیسے لوز کر بیٹھیں گے مارکیٹ اس وقت ان ایونلی بیلنس ہے یہ بڑا کمال کا لفظ میں نے بولا ہے ان ایونلی بیلنس ہے اور اس کے اندر بہت بڑے بڑے پلیئر نے ایسے کر کے اس کو جکڑا ہے اور ان پلیئر میں سے کوئی پلیئر بھی جو ہے وہ پاکستان کے ریگلیٹری انسٹیوشن کی پہنچ میں نہیں کوئی دبائی میں بیٹھا ٹریڈ کر رہا ہے کوئی امریکہ میں بیٹھا ٹریڈ کر رہا ہے کوئی مارٹا سے سرمایہ ڈال کے اور نکال رہا ہے اور اس طرح کر کے یہ مارکیٹ چل پا رہی ہے اور چینیں جو دنیا بھر کے اندر سب سے بڑے جواریے سمجھے جاتے ہیں میں کسی بھی بڑے شہر میں جاؤں عالمی شہر میں تو میں وہاں پہ جوا خانے میں ضرور جاتا ہوں اور الحمدللہ مجھے کبھی مایوسی نہیں ہوئی ہر دوسری مشین کے سامنے چینہ بیٹھا ہوتا ہے جو عالمی جواریے ہیں وہ کراچی سٹراؤک ایکسچینج کو لے کے تو ایسے دیکھ رہے ہیں کیا ہوگی یہ ابھی انہوں نے گھسنا ہے پہلے وہ کہنا ہے کہ یہ ذرا محول بنا لیں تو ماشاءاللہ گا لیں پھر ہم گھسیں گے لیکن وہ جب بھی گھسیں گے تب کی بات چھوڑے لیکن اس وقت جو ہے مارکٹ گھسنے کی نہیں ہے میرا فرض تھا آواز لگا دینا میں اسی کا متقلف ہوں ٹھیک ہے اپنا کام میں آواز دے دینا باقی جو جس کی قسمت ہوگی جو جس کے مزاج میں آئے گا جس نے لٹنا ہوگا وہ گھر کے دروازے پہ بھی لٹ جائے گا ٹھیک ہے اور جس نے نہیں لٹنا ہوگا وہ ساتھ سمندر پار سے بھی ہوائے گا تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا باروقت آواز لگا دینی چاہیے اس لیے لگا دیئے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے